اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بنا رہے ہیں ہم میل میکر کی ریسیپی یہ بہت آسان طریقے سے جھٹ پٹ اور جلدی کیسے بن جاتی ہیں آج آپ کو میں ریسٹر میں بنا کر بتاؤں گی اگر آپ کو میرے بنانے کا طریقہ پسند آتا ہے تو چینل کو لائکن شرک کیجئے سبکرائب کیجئے دوستوں میں شرک کیجئے اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے چلی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے چاہیے ہمیں پیاز ہے یہ چار ڈلی اس کو باریک ایسے اس طریقے سے کٹ لیں گے اور یہ ٹاماٹر ہے چار ایدت چار ٹاماٹر کٹ لیں گے اور یہ کھوپرا ہے سکہ کھوپرا اور یہ ہے شازیرہ گرم مسالہ زیرہ اور لاؤنگ الائچی پٹھا پہلے ہم بگونا رکھ کے پان کو رکھ کے پانی اوبال لیں گے اوبال کر کے جو ہمارے پاس میل میکر ہے اس کو ہم دال دیں گے پانی اوبال لیں کے بعد اوبالتے ہوئے پانی میں دالنا ہے ہمیں سدھو سگن یا پانچ منٹ ملانے کے بعد اس کو ہم پھر اس پانی میں سے نکال لیں گے اس طریقے سے دیکھئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کو نکال لوں گی یہ اس لئے دالتے ہیں اس کو گھل جانا ہے اس لئے ہمیں دالنا ہے اس میں زیادہ دن نہیں رکھیں گے وہ پورا بورا ہی گھل جائے گا ایک چھننی میں ہم دال کر کے نکال لیں گے تاکہ اس کا پانی سارا نچے سے چھوٹ چکے اب ایک پین رکھ دیں گے یہ نکال لیں کے بعد ایک پین رکھ دیں گے پین رکھنے کے بعد جو سکہ کھوپرا ہے تھوڑا تھوڑا مسالہ دالیں گے زیادہ نہیں لیں گے اس کو ہم بھول لیں گے پہلے اس طریقے سے جس طریقے سے ہم میں بتا رہی ہوں آپ اسی طریقے سے بنائیے بہت مزیدہ لا جواب میل میکر کی ریسپی بن کے تیار ہوگی آپ اسے آرام سے گھر میں جھٹ پڑ بنا کر بچوں کے کھلا سکتے ہیں یہ بہت نیوٹریشن سے بھرپور رہتا ہے یہ دیکھیں زیرہ شازیرہ لونگ پٹھا الائچی ہے یہ اب ان سب کو ہم حلہ دھیرے دھیرے سے ملا لیں گے اب اس کو بھی ہم لال ہونے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہے خشخش اور کالی مرچی کالی مرچی ایک دس ادد ہے اور تھوڑا خشخش ہے ان سب کو ہم ڈال کر کے اچھے طریقے سے ملا لیں گے اب یہ سب کو بھون لیں گے بھوننے کے بعد ہم اس کو ایک جار میں ڈال کر کے اس کو گرین کر لیں گے اس کو باریک پیس لیں گے اس کا پاورڈا بنا لیں گے اب ہم ایک پین رکھیں گے پین رکھنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے گرم ہونے دیں گے گرم ہونے دینے کے لیے چھوٹے چمچ سے یا کٹھوری سے ہاف کٹھوری ڈال لیں گے اس کے بعد ہم ڈال لیں گے تھوڑا زیرا زیرا اب ہم اس کو اچھے طریقے سے لال ہونے دیں گے یہ لال ہونے کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے پیاز چار ڈالی پیاز جو بھائی نے کار کے رکھی تھی اس کو ہم ڈال دیں گے پیاز کو اب کچھا پکا لال ہونے تک فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں ہماری پیاز کچھی پکی لال ہو رہی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ادھر گلیسن کا پیسٹ ادھر گلیسن کا پیسٹ ڈالیں گے دو چمچ دو چمچ ادھر گلیسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر اس کو ہم بھون لیں گے اب اس کو ہم بھونتے جائیں گے تھوڑی در کیونکہ ادھر گلیسن کی بھو چلے جانا ہے بھون کے بھوننے کے بعد اس کا مازہ دھگنا ہو جاتا ہے اب ہم اس میں ملا لیتے جائیں گے کیونکہ ایک جگہ رہنے سے پھر ادھر گلیسن جل جائے گا اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹاماٹر جو میں نے چاہیے ٹاماٹر کٹ کے رکھے ہیں اس کو ڈال دیں گے آپ چاہے تو اس کی پیوری بھی پیش بنا کر کے ڈال سکتے ہیں اب اس کو بھی ہم تھوڑی در ایسے ہی بھون لیں گے اس کے بعد پیاس کو ٹاماٹر کو ادھر گلیسن کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے کنٹینیو ہمیں ملا لیتے جانا ہے کیونکہ ورنہ پیاس ہماری ٹاماٹر ایک جگہ ہو کر جل جائے گی اب ہم اس میں مسالے اٹ کریں گے مسالے میں ڈالیں گے ہلدی دیڑ چمچ اب ہم اس ہلدی دالیں کے بعد اس سے اچھے طریقے سے ملا لیں گے اس کے بعد ہم نے جو میل میکر کو پانی میں اوبال کے رکھے تھے اس کو ہم ڈال دیں گے اس کو بھی اچھے طریقے سے بھون لیں گے پھر ملا لیں گے مسالے کے ساتھ مرچی جو ہم لگ ہلدی اور پیاس ٹاماٹر ہے اس کو ملا لیں گے اسے ہم ڈالنے کے بعد زیادہ بھوننا نہیں ہے کیونکہ پہلے پانی میں ہم لیں گے اسے اوبال چکے ہیں یہ گل چکا ہے اچھے طریقے سے اب اس کے بعد دیکھئے اس طریقے سے ہم نمک ڈالیں گے مسالے ڈالیں گے اس میں نہ آئے جائے گا نمک دیڑ چمچ اور لال مرچی پوڑا ڈالیں گے دو چمچ اور اس کے بعد کاشمی لال مرچی ڈالیں گے جو کلر کے لیے ڈالنا ہے ہمیں اگر یہ اپشنل ہے آپ کے پاس ہے تو ڈالی ہے ورنہ سکیپ کیجئے یہ دھنیا پوڑا دھنیا پوڑا ڈالیں گے ایک چمچ اب جو مسالے میں نے بھون کے بتایا تھے کھوپرا خشکش کالی مرچ گرم مسالہ زیرا شاہ زیرا یہ سب کو پیسا ہوا اس طریقے سے ملا لیں گے اچھے طریقے سے سارے مسالے اچھے طریقے سے یہ پکڑ لے گا میل میں گرمیں مسالے مرچی نمک اچھے طریقے سے لگ جائے گا یہ دیکھیں سارے مسالے اس میں اچھے طریقے سے لگ چکے ہیں اب ہم اس میں تھوکیا کریں گے تھوڑا پانی ڈال کا تھوڑا اور مل بھون دے جائیں گے یہ دیکھیں تھوڑا پانی ڈال دی ہوں میں اس میں ملا لیں گے اب ہم شیروا کے لیے اور تھوڑا پانی ڈالنا ہے تو ڈال سکتے ہیں نہیں تو سکھا ہی ہمیں چاہیے تو اسی طرح رکھ دیں گے اب رکان ڈال کر کے اس کو ہم دم پہ رکھ دیں گے یہ دیکھیں ہمارا میل میکر پک رہا ہے بس ہمارا میل میکر بن کے تیار ہے اس کو اب ہم کوت میر ڈال کر کے گانش کر دیں گے کوت میر ڈال کر کے ہمیں چولہ بن کر دیں گے ہمارا میل میکر پک رہا ہے رکھ بھی بن کے تیار ہے یہ کوت میر ڈال کا گانش کر لیں گے بسند آئے تو لائک این شیئر کیجئے سبکرائب کیجئے اور پھر ملیں گے ہم نیکس ویڈیو میں نیکس شیپی کے ساتھ اللہ حافظ